رسالے جو قرآن میں ذکر کی جا رہی ہیں یہ سوریت میں بھی ہے اور انجیر میں بھی ہے بس سوریت کو پڑھنا ہے انجیر کو پڑھنا ہے ان کے اصل مدانیوں کو جاننا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اس کے اندر وہ حقائق اور وہ مسائق کہ جو مسلمہ ہیں اور توحید اور عقیدہ آخرت اور رسالت کی ساری باتیں دوست 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 در پائی جاتی ہیں اللہ نے اس قرآن کا نام رکھا ذکر صافہ نصیحت جس کے سامنے ابھی کہا جا رہا تھا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کے سامنے صرف چند آئے تھے قرآن پاک کی آپ پھوٹی ہے ہم حیدر آباد میں حضرت محمد خالی صف اللہ صاحب کے ہاتھ ایک دفعہ ایک اچھرہ گزار رہے تھے تو جناب وہاں ایک شخص کے سامنے غیر مسلم بھائی کے سامنے ایک نوجوان نے قرآن کی چھوٹی سی رکو پھوٹی اور جب تک کہ اس نے قرآن کی تلاوت کی نہایت معذب سنتا رہا ایمان والا نہیں تھا غیر ایمان والا تھا لیکن ان کے آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے دوستو بذرگو اللہ کی یہ کتاب سراپا نصیحت ہے سراپا نصیحت ہے اپنے گھر میں پڑھئے تو نور اور گھر سے باہر پڑھئے تو نور اور دوسروں کو منور کرنے والا دیئے اس لئے اللہ نے اس کتاب کا نام رکھا نور یہ سراپا روشنی ہے جہاں جہاں اس پڑھو گے جہاں جہاں اس کی حقیقت کو بتاؤ گے لوگوں کے دنوں میں روشنی آئے گی اللہ نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا بیان اس کتاب کا نام رکھا تیجان ہر چیز اللہ نے اس میں کھول کے بیان کی ہے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے عبادات کے مسائل ہیں حلال و حرام کے مسائل ہیں کیا چیز کھائیے گا کیا چیز نہیں کھائیے گا کیسے آپ اجتماعی زندگی گزاریں گے کیسے آپ کی دنیا ضرورت ہوگی کیسے آپ کی آخرت ضرورت ہوگی آپ کے اقتصادی مسائل کا حل قرآن میں کہاں ہے سیاسی مسائل کا حل قرآن میں کہاں ہے تو آج جتنے مسائل ہیں جتنے نو سے ان مسائل کی وہ کی جاتی ہے دوست و دل کو اچھا ہے معاشرتی مسائل ہو عبادات کے ہو معاملات کے ہو اخلاقیات کے ہو تسکیہ کے ہوں سارے کے سارے مسائل کا اللہ سے بزرورت قرآن میں ہے البتہ ایک بات خوب یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی پوچھے کہ صاحب یہ قرآن ہے تو اس میں کیا مائک بنانے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے خوب یاد رکھیے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے جوہرے عقل کو استعمال کر کے دوست و خضرورت دنیا میں کیا کیا انقلاب ہو رہا ہے اور ہوگا اس لیے اللہ کی یہ کتاب کلیات کی کتاب ہے ذاکتے کی کتاب ہے اس میں جزیات کا بیان نہیں ہے کلیات کا بیان ہے اس لیے اللہ کی اس کتاب سے دوست و بزرگو ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے آج فجر کے نماز میں بھی اور ابھی پہلی تلاوہ جس عزیز نے کی قول ان فصل ان قرآن قول فیصل ہے قول فیصل دنیا جن نظریات اور جن علموں میں مبتلا ہے اگر اس میں کوئی قول فیصل کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے رحمان و رحمائی دوست و بزرگو قرآن کی اس لیے قرآن کو فرمایا گیا یہ خدا ہے یہ گشرا ہے یہ رحمت ہے یہ تذکرہ ہے یہ مغیدت ہے اس لیے ہماری ہماری آج کی یہ جو مدلس ہے جو مصابق قرآن کے تعلق سے ہے بلانا بہت اہم بات کی طرف کو اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں جو بات بتائی گئی ہے یطلو علیہم آجاتہی قرآن کی تلاوت تلاوت کے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا تلا یطلو تلون اس کے معنی پیچھے پیچھے چلنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سکھایا جبرائی کے ذریعے اللہ پاک نے سکھایا جیسے اللہ پاک نے سکھایا حضرت جبرائیل کو حضرت جبرائیل نے پڑھ کے سنایا اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھ کے سکھایا عبیب نکاب کو جیسے پڑھ کے سکھایا عبداللہ بن مسعود کو اور عبداللہ بن عباس کو ٹھیک اسی طرح سے پڑھنا انہی کے پیچھے پیچھے چلنا اسی انداز سے پڑھنا دوست وزرگو تلاوت ہے تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے یطلو علیہم آجاتہی نبی کے فرائز میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ لوگوں کا تذکیہ کرتے ہیں برے اخلاق سے برے عامال سے برے عقیدے سے اور ان باتوں سے جن کو پوری دنیا برا سمجھتی ہے اقل برا سمجھتی ہے اقل سلیم ان کا آپ تذکیہ کرتے ہیں یطلو علیہم آجاتہی وزرگتہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تو بیاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو کتاب سکھلا رہے سے وہ سب تو عربی کے لوگ سے سکھانے کی کیا عذبوت تھی آپ پرد دیتے اور سارے کے سارے لوگ سمجھ جاتے لیکن نہیں آپ نے ہر چیز کو سمجھایا اور بتلایا معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے زبان کے پڑھنے سے یہ علومِ نبوت اور قرآنی علم منتقل نہیں ہوگا اس کو تو کسی عالمِ ربانی سے اس کو پوچھنا ہوگا بتانا ہوگا اور تسیکھنا ہوگا اس لیے دوستو وزرگو قرآن اللہ کی عظیم و شان کتاب پوری دنیا کے انسانوں پر لیے رہنما لیکن آخری بات کہہ کر کہہ میں بات ختم کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ اپنی امت پر دائد کریں گے ایک مقدمہ دائر کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذروار میں ایک مقدمہ پیش کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ قَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اے اللہ اِن قَوْمِ اِتْتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا آپ کہیں گے کہ ہندوستان میں لا تعداد مدارس ہیں اور وہاں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے دنیا کے تمام مسلم قدری میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے کیئے کہ قیامت میں یہ وقت یہ مقدمہ دائر کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا بلا شباہ ذرا طور کیجئے خوب ذرا تھنے دل سے سوچئے کہ ہم قرآن کے چھوڑنے والے ہیں کی نہیں ایک طبقہ ہمارے بھائیوں کا مسلمان بھائیوں کا وہ ہے جو انتہائی ضریب ہے انتہائی پسمازہ ہے وہ نہیں جانتے کہ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا کیا ثواب ہے قرآن میں اللہ کی کیا باتیں لکھی گئی ہیں ایک طبقہ ہمارا وہ ہے جو کھیتوں میں کام کرنے والا ہے جن کو علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرے بھائی وہ سے ایک درجے میں اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی مجبونی کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے بھیج لیتے ہیں ان کو الہاباد مرانہ باد دلی تانکول کی جاؤ لوٹی روزی کماؤ قرآن کے چھوڑنے والے وہ ہیں یا نہیں اور اس کے لئے کون قصوروار ہے ہم لوگ قصوروار ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو یہاں سے دلی تک پڑھایا لیکن فاس پروز کے بال بچوں کو اور امت کے ضریم لوگوں کے بچوں کو ہم نے کوئی قرآن کی بات نہیں پہنچائی اللہ کے واسے اس بات کی ہر مدرسے والے کوشش کریں کہ چھوٹی سے چھوٹی آوادی میں بھی جہاں قرآن کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے ہمارے ذریعے امام صاحب کے ذریعے کچھ نے کچھ قرآنی تعلیم کا انتظام وہاں کیا جائے قرآن کے چھوڑنے والے دوستوں بزرگوں وہ لوگ بھی ہیں معاف فرمائیے گا یہ آبادی یہ عدب کی آبادی ہے اور یہاں قرآن کے خدمت کا بڑا سیطرہ ہے دعات میں نے بات دوستوں سے پوچھا کہ اس وقت کیا حال ہے بہرحال جو سرمایہ اور آپ کا جو آپ کی زندگی میں آج یہ جتنی ترقیہ ہیں مجھے کہنے لیجئے کہ ململ ہو یا یہ کھتہ ہو جتنی ترقی ہے آپ کی مادمی ترقی اس کے اندر اس کا پس مندر اگر دیکھے گا تو قرآن پاک کی نسبت اور اس کی خدمت اور اس شرف سے آپ کی سعادت تھی شاید اب آہستہ آہستہ ہمارا مزاج کچھ بدلتا ہوا جا رہا ہے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں ہمارے مضافقورد اور بھنگے میں کہتے یہ ہے کہ مولانا اپنے بچوں کو ہم اسکول میں پڑھا رہے ہیں فلا کنوینٹ پہ فلا کنوینٹ پہ قرآن پڑھایا آپ نے تو نہیں نہیں پڑھایا اس میں برا وقت لگتا ہے قرآن نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو جناب پبلک اسکول میں بھیج کر اور ان کے دیو مالائی تعلیم سے ان کے سینے کو دوست و مدرگو خراب کرتے ہیں تو کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو آج بیاد سکنگری درجہ بھی دینے کیلئے تجار نہیں ہیں اور اپنے بچوں کو دوسرے مشن کے اسکولوں میں ڈال کر ان کے ایمان اور اخلاق اور ان کے آخرت کی زندگی کو دوست و بزرگو برباد کرتے ہیں قرآن کے چھوڑنے والے وہ لوگ میں ہیں قرآن کے چھوڑنے والے وہ لوگ میں ہیں جن کو ماں باپ نے ناظرہ قرآن پڑھایا ناظرہ قرآن پڑھایا کتنا ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ماں باپ نے تو پرہا دیا ہم کسی تلاوت کرتے ہیں قرآن کے چھوڑنے والے وہ بھائی بھی ہمارے ہیں کہ جو حافظ ہوئے اور اچھے حافظ ہوئے ترابی انہوں نے خوب اچھے انداز سے پڑھائی لیکن بزار دوستو بزرگو کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اس کے حکام اس کی مسئلہ حقوں کو اور قرآن کی دعوتوں کو ہم کتنا اپنی زندگی میں اور دوسرے بھائی تک پہنچانے میں خرچ کرتے ہیں دوستو بزرگو بتائیے کہ قرآن کے چھوڑنے والے ہم لوگ ہیں یا نہیں اور اگر ہم نے ناظرہ روزانہ پڑھا ہے تو قرآن صرف ناظرہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے اللہ کی یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت ہے اور انسانی زندگی کے لئے سرمایے اس عالت ہے کیا لکھا ہوا ہے اگر ہمارے ململ میں کوئی خط آ جائے کوئی لیٹر آ جائے پرائی منسٹر کا اور وہ انگریزی زبان میں ہو ہم انگریزی نہیں جانتے تو سب دوستو بزرگو ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ کی سرع بخرا میں کیا لکھا ہوا ہے سرع آل عمران میں کیا ہے سرع نوہ میں کیا ہے اور مکی سوکوں میں کیا ہے مدینی سوکوں میں کیا ہے کون کون سے حقام قرآن میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں شرق کے بارے میں کھا کہا گیا نفاق کے بارے میں کیا کہا گیا عقیدہ آخرت کے بارے میں کیا کہا گیا تلاوت پلاش مالفاز کی تلاوت بھی ہمارے لئے ہمارے ایمان کو بہانے والی چیز ہے دعوت سے بھی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے لیکن دوستو ہدایت کے دروازے پوری طرح اس وقت کھلیں گے جب قرآن کی دعوت کو آپ سمجھ کر پیش کرنے والے ہوں اس لئے قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھانا اور اس کے تقاضی کو بتانا اس وقت ہماری بڑی دن مزاری ہے اور الحمدللہ یہ اس ملک کے اندر یہ مزاری سے اسلامیہ ہیں یہاں قرآن کی تعلیم اس کی تفصیر اس کی تحقیق اور فقی اسلامی کی کتابیں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کا جو نظام ہے اس سے یہ ملک کنی طرح ہرہ بھرہ نظر آتا ہے لیکن دوستو بزرگو جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہے قرآن کے چھوڑنے والے دوستو بزرگو وہ بھائی بھی ہیں جو ہمارے برازران وطن ہیں ہم نے آج تک قرآن کو ان تک نہیں پہنچایا اس لئے اس میں بھی جرم ہمارا ہی ہے کہ یہ کتاب تو سب کے لئے تھی بارش کا پانی سب کے لئے بھوب سب کے لئے ہوا سب کے لئے تو قرآن کی اور نبیوں کی ہدایت بھی دوستو بزرگو سب کے لئے ہے علماء کا خاص طور پر یہ فرض ہے کہ دعوت اسلام کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تعلیم کے نظام کو جہاں 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 ضرورت ہے دوستو بزرگو وہاں کی کوشش کی جائے کونن علیم یعنی ایک بڑی اچھی بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حکومت تجھے چاہتی ہے کہ ہر گھر کے اندر روشنی ملے ہر گھر کے اندر اس کے آج پاس میں بیزی کا بل بل لگ جائے حکومت کا کام ہے پانی پہنچانا روشنی پہنچانا آپ کا کام ہے علم قرآن کو پہنچانا قرآن کی روشنی کو پہنچانا ضرورت ہے یہ ہے اس لحاظ سے اللہ کے رسول قیامت کے دن ہم سے آپ سے پوچھے گئے کہ تم نے قرآن کو کہاں تک پہنچایا اللہ میں اقبال کے شعر پر بات ختم کرتا ہوں ہر لمحہ مومن کی نیان نیشان ہر لمحہ مومن کی نیان نیشان گفتار میں کرزار میں اللہ کی برہان غفاری و قحاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوتو بنتا ہے مسلمان یہ چار اناثر ہوتو بنتا ہے مسلمان یہ راج کسی کو معلوم نہیں مومن یہ راج کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اللہ تعالی ہم کو آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی دعوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق جزا فرمائے وآفر رضا وآلہ الحمدللہ رب العالمین جزاکو اللہ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کرم کشاہ ناراضی نصاحب کشاہ قرآن کیا ہے قرآن کیا مطالبہ کیا ہے قرآن کی اہمیت کیا ہے ان مومن سے متعلق نہائی تھی جان خطاب آپ حضرت قاری صاحب مددللہ اللہ علی کی زبان مبارک سے سماک کر رہے تھے اب اخیر میں ہم اپنے عظم و حوصلہ کے کوہے گران سینار صفت محتمید حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی صاحب مددللہ اللہ علی سے درخواست کرتے ہیں کہ حضور والا تشریف لائیں اور نہایت ہی اختصار کے ساتھ شکریہ کے تلیمات پیش فرمائیں حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى من طبعہم بحسان اللہ علیہم الدین ذلك فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ قل فضل العظیم حضرات قرامی علماء کرام اور ہمارے مخلصین محبین مشفقین ہم سردنین ملمند اور تمام حضرات انتہائی برخلوس خیر مقدم کرتے ہیں اورحمد اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائی کہ قرآن کی نسبت کی بنیاد پر ہم تمام کے تمام لوگ ایرگگے کٹھا ہوئے اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر مدارس اسلامیہ کہ ہونہار طلبہ اپنے فمی کا مظاہرہ فرمائیں گے یہ سردنین محمد کا اوپر آل مثلا انچل کا مسابق قرآن کریم منقق کیا گیا ہے دو ہزار اگارہ کے اندر چار عدلہ کے طلبہ تشریف لائے ہوئے تھے چار عدلہ کے مدارس اسلامیہ کی طلبہ یہاں تشریف لائے تھے اور اس بار ہم نے گیارہ عزلہ کے طلبہ کو یہاں جمع کیا ہے ہم اس موقع کا اوپر عدیر اگرانی مولانا فاتح اقبال ندبی اور جناب مولانا غفران سالد قاسمی اور جناب قاری غدالی انان ساہد اور جناب حافی فیاض ساہد ان تمام ماجرانوں کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ اور مثلا انسل مسابق قرآن کرانا چاہتے ہیں ہمیں اس بات کی اجازت دیجئے اور آپ ہمارا تعاون فرمائیے میں نے کہا بہتر سال کے گڑھے کو تم کہاں کہاں لے جاؤگے اب تو بہتر سال کی عمر ہو گئی طاقت نہیں گفتار نہیں کردار نہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہے اب تم اس اس کی اجازت دیتے ہیں اور انشاءاللہ الرحمان ہمارا تعاون تمہارے ساتھ رہے گا جہاں تم آہستہ چلو گے ہم دور کے چلیں گے اور الحمد اللہ ہم نے دور کے دکھلا دیا ہے اکنے نوجوانوں کو کہ ہم انشاءاللہ بی بی بہتر سال کی عمر میں تو ان پہتیس سال چھتیس سال لحال ہے کہ جو ہم دار لن ریوان سے چلے تھے آخری دور حدیث کی حاصل کرنے کے بعد تو میں نے اپنے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمت اللہ علی سے ملقاب کرنے کے لئے آخری بی آخری کہا حضرت آپ مجھے دعا دے دیجئے تو حضرت نے دعا اس طور پر دی کہ جاؤ تم دین کی خدمت کرو اللہ تمہارے ساتھ رہے گا اللہ کی نصر اللہ کی قائد ہوگی آؤ انہوں نے اپنی ٹوپی میرے سر پہ رہنا دی اپنی ٹوپی کو اور سینے سے چمٹا کہ انہوں نے مجھے رخصت کیا میں بچوں کی دھار دھار کے رو رہا تھا سسکیاں لے کے رو رہا تھا اور مجھے تسلی دے رہتے جاؤ انشاءاللہ اللہ تم سے کام لے گا اور ایک مطلب کو نور سے بھٹے ان کے درجات کو سرمائے اور ان کی شکت جو ہم تمام لوگوں کو پر قائم دائم رکھے جو انہوں نے مجھے حاصلہ دیا جو انہوں نے مجھے سیلا دیا میں انہوں نے کبھی بھول نہیں سکتا ہماری براد حضرت فقیح النفس قادی مجال صلی اللہ صلی اللہ رحمت اللہ علیہ جب میں ان کے پاس اس مدلسہ تسلی فائز کو لوگوں کے مزاج کے مطابق جب میں گورنمنٹ سے الہاق کرنے کے لے گیا مداری سے ملحقہ میں شامل ہونے کے لے گیا اور جب میں پہنچا امارت شریعہ تو حضرت نے بڑے خیال بندن کے ساتھ مجھے بچھلایا اور کہا مجھے وہ ناظرم کہا کرتے تھے مجھے کہا کہ ناظرم کدھر آئے ہو میں کہ حضرت ضروری کام سے آیا ہوں اور ایسی بات میں چاہتا ہوں کہ ملحقہ شمسر ہدا بور سے ارحاق کڑا دیا جاتا اچھا ایسا ارادہ ہے تمہارا میں نے کہا خوش مسائل میں جھوم گیا کہ حضرت نے کہا جب میں ان کے سامنے پیش دیا تو تھوڑی سی دیر کے بات انہوں نے پورے میں ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کاغذات کو لینے کے دو ٹکڑا کر کے اور ایک چپت لگائی میرے گال کے اوپر اور غور فرمائیے نوجوان عالی ایک نوجوان سامنے ہے لاکھ اس پر سوئی اپنی جگہ پر لیکن ایک نفس بھی کچھ چیز ہوا کرتی ہے جاؤ تمہارے مدلسے کو انشاءاللہ لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے دور دراز گوشت سے تمہارے پاس لوگ آئیں گے آہ لوگ بھوڑا گئے چشمہ فیض کو حلنگ اللہ آگ ہی یہ دعاوں کا سمدہ ہے اللہ دعا ان کے قدر کو نور سے بھٹ ہے اور مجھے اپنے محبت ان کے ازاز سے تھی اور ہے وہ شاید کسی دوسرے سے محبت نہیں رہی ہوگی جتنا میں خانی صاحب سے محبت کرتا تھا اور جتنا دو اس سے محبت کرتے تھے اور مجھے جتنا کہنے سے لگا جتے تھے اللہ تعالیٰ کرو کرو اور جتنا نصیح فرمائے آہ یہ سمدھ دعوں کا سمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ آجدہ فرمائے ہوئے ہیں جو آپ تمام لوگوں کی شکل مدارس اسلام کے تقیبا اسی براسی مدارس کے جن میں داران طلبہ عزید دس پارہ کے دیس پارہ کے دیس پارہ کے اور خطبہ کے طلبہ عزید یہاں تشریف فرمائے اللہ اللہ آپ کی آنے کو قبول فرمائے میرے محسن مبین دوست میں آپ تمام لوگوں کا دیر کی عطا گہرائی سے آپ کا خیر مدن کرتا ہوں اور دیر کی عطا گہرائی سے دعا کرتا ہم کی بار اللہ تو اس چمن باری کو قائم اور دائم رکھنا اللہ اس چمن باری دو یہ حضرت مولانا نور حضرت حضرت مولانا نور حضرت حضرت کہ اس چمن کو قائم و قائم رکھنا اللہ اس گلستہ کو تک بل جائر فرما دینا یہ میری دعا شروع سے رہی ہے اور الحمد اللہ جب تک میں اس مدلسے اندر ناظم کی حصص سے نہیں آیا تھا اس بہرحال حضرت مولانا نور حضرت حضرت جو بڑے بدل صفت عالم تھے اور بڑے اچھے انداج پر لوگوں کے سامنے دین پھلائے کرتے تھے الحمد اللہ آج ان کی دعاوں کا سبقہ ہے آج یہ حال ہے کہ میں نے ان کے نام کو روشن کر دیا وہ کہاں مچھلی شہر جون پور کے رہنے والے سر زمین ململ کے اوپر ان کو ہر جگہ یاد کیا جاتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے میں بہت زیادہ وقت مہی لینا چاہتا مجھے کہا بھی جا گیا تو مختصر سی گفتگو کریں گے اور عادت کیا مختصر ہی گفتگو کرنے بس میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اکابرین کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے نوجوان علماء کا خیر مقدم کرتا ہوں حضرت قانی صاحب نے جائے شکر دیا اس ہندوستان کے نوجوان علماء کو نجوان نیوک کو ندبت علماء کو الفلا کو دلیلیہ گن کو اور تمام دینی مدارس کو انہوں نے خیر دیا وہ اس کا ندیجہ کے علماء اکرام نوجوان علماء اکرام جلوہ افروض ہیں اور مدید علماء اکرام تشریف لارہ ہے اللہ تعالی حضی محترم مولانا مفتی عمر عابد شاہ جیسے نوجوان حلی کو اللہ قبول فرمائے کیا پیاری بات ہیں کیا نیٹھی بات ہیں کیا اندار کیسی فکر کیسا جذبہ اور کس شوق کے ساتھ کس محبت کے ساتھ اور چین الفاظ میں وہ باتوں کو عدی رہے تھے رو رہا تھا کہ اللہ ان کے عقرے میں برکات فرمائے اور ہمارے محترم جنام حضرت محنہ خالی صف اللہ رحمہ صحیح دامت ورکات اللہ تعالی وہ آ نہیں سکے آج ہی دن وہ چودہ تعریف کو حضرت محنہ سفیان صاحب کی دعوت کے اوپر وقت دعوت تشریف لے گئے ہیں لیکن وہاں حضرت محنہ اصلاح صاحب کے رسال ہونے کے بعد پتا نہیں وہاں تب پرویگرام کسا رہا ہوگا کیا ہو رہا ہوگا اللہ بھی تجاب لیکن بہرحال حضرت محنہ کی صحب کے لئے ہم آپ سے اپیر کرتے ہیں کہ آپ ان کی صحت و سلامتی کے لئے ان کے عمر درازی کے لئے ان کے شدمتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے ان کے لئے خاص اور سے آپ لوگ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے اور ہمارے عدیق جناہ معنی عصب نرگی ساہل اور جناہ معنی فران ساہل اور جناہ معنی فاتح اقبال ساہل اللہ تعالی ان نوجوان جو نے برکت دعا فرمائے ان کے جو در کو قبول فرمائے اور ہم اپنے گاؤں کے تمام مخلصین کو ہم اپنے گاؤں کے تمام نوجوان کو اپنے گاؤں کے تمام بھولوں کو جنہوں نے یہاں بگ دیا ہے اور اس کو سجایا ہے اور بنایا ہے اور سمارا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو قبول فرمائے اور آخرت کے لئے یہ توشہ آخرت بن جائے اللہ تعالیٰ پران کی اس وقت کی مجیات تو ہم روکا ایک اکھا ہونا جوا ہونا اللہ قبول فرمائے وآخر داروانا الحمدللہ ربنا اللہ حضرت قادی صاحب رحمت اللہ کے فکروں کے امین بلند حمد بلند پایا علم دیر مدرس چشم فیض ململ کے پاوکار محترم حضرت مولانا وسیع حمد صاحب مدرس اللہ سلام شاہی کبھی پرواز سے تھکر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطر افتاد ہماری افتتائی شخص یہی پر تمام ہوتی ہے اب بغیر کسی وقت کی اب اس کے بعد انشاءاللہ باقائدہ مصابقے کا سلسلہ شروع ہوگا آپ حضرات کے لئے اور ہم سب کے لئے یہ نہائی کی خوشی و مسررت کی بات ہے کہ جامعہ اشاعت العلوم اککل کوا کے عالی بقار محتمم بانی حضرت مولانا غلام محمد وسطانی سام مدد اللہ علی پڑھنا لینڈ کر چکے ہیں اور ان کا سفر ململ کے لئے شروع ہو چکا اور حضرت امیر شریعت مدد اللہ علی بھی سمسکی پور سے ململ کے لئے روانہ ہو چکے ہیں ان دونوں بزرگ ہستیوں کے استقبال کے لئے ہم لوگ مہینوں سے بہتاب ہیں یہ ساری محنتیں یہ کوششیں یہ بز مارائی رات و دن کا جاگنا یہ مسلسل دورے اور ذہن سازی یہ ساری چیزیں ہم نے انہ دونوں ہستیوں کے استقبال کے لئے کر رکھی ہیں ہمارے لئے ہماری میں ایک بختی اور خوش بختی ہے کہ ہمارے ان دونوں مرکزی ادارے کی عظیم ہستیاں جنہ اللہ نے بے پناہ قائدان صلاحیتوں سے نوابع ہے علم و عدب کی ادا کرنا چاہیے ساتھ ہی ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت محتلی صاحب مدد اللہ العالی اکامر علماء اکرام سے ان کے ہر زمانے میں گہر مراسم رہے حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید محمد محمد اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ العالی اور دگر اسازہ جامعہ رحمانی خانقہ مونگے ان کے روز و شبی مجلسوں میں شریعت ہوتے رہے ان سے آپ نے خصوصی تربیت اور خصوصی فیض حاصل کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں کے اور جگر افراد بھی ہر زمانے میں ہر دور میں خانقہ رحمانی سے چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہے وابستہ رہے ہیں خانقہ نے انہیں طاقت و قوت دی ہے خانقہ نے انہیں گرگی دی ہے جوش دیا ہے ان کے عظم و حوصلے کو بڑھا رہا ہے اور اسی عظم و حوصلے سے وہ اپنے مقصد حیات کی تکمیل میں جہاں بھی رہے جس گوشے میں بھی سرگر میں عمل ہے تو گویا اس سرزمین کا جامعہ رہمانی خانقہ منگیر سے خانواد قاضی مجاہد اسلام قاسمی سے امار شریعہ کے بزرگوں سے دالن دیون کے اکاویر سے دالن نجمت العلماء کے اساز فن سے بڑا گہرہ رفع اور بڑا گہرہ رشتہ رہا ہے جسی بنیاد پر اس سرزمین پر ہمیشہ بزرگوں کی ہر موقع پر آمد ہوتی رہی ہے ہم یہاں کے نوجوانوں یہاں کے باہمت ذمہ داروں کے حوصلہ مندی کی حضر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردی گار عالم ان کی اس طرح کی تمام تر میلی تعلیمی اور تحریکی کوشش کو بار تاور فرماتا رہے اور یہ گاؤں جس طرح سے اس نے مادی میں اپنی ایک روشن تاریخ ہتم کی ہے مستقبل میں بھی اس کی تاریخ اسی طرح سے روشن رہے اور یہ پوری دنیا کے علمی تعلیمی کاموں کے درمیان مرکزی حیث کے خاصے کر جائے اسی پر بس کرتے ہوئے اس افتتائی نشخص کا افتتام کا اعلان کرتے ہیں اپنے تمام مہمانہ نے اعظام صدر عالی وقاب بلخصوص حضرت مولا مخت عمر آدمی قاسمی صاحب ان کے رفقہ گرامی رینگ لار قیدراباد اور جرح سے تشیف لائے ہوئے تمام مہمانہ اعظام اور آپ تمام طلبہ اور حسازہ شکریہ کے ساتھ ہم اس مجلس کو تمام کرتے ہیں اور آگی کی تاروائی بڑھاتے ہیں